اسلام علیکم ویورز آئی آئی ایو آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عزمان امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی انورسٹی اسلام آباد کی طرف سے سپورٹس کے دپارٹمنٹ میں ایک جم اوپن کرنے کے حوالے سے ہے تو ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں ہر چیز کا ایک بجٹ آتا ہے کھیلے ہیں تو اس کا بجٹ پڑھائی ہے تو اس کا بجٹ کنسٹرکشن ہے تو اس کا بجٹ ہر چیز کا ان کو بجٹ ملتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے تو اسی طرح اگر اسلامی انورسٹی اسلام آباد کے اندر دیکھا جائے تو طلبہ و طلبات سے فیسوں کی مت میں کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے پچھلے دو سال کے دوران تقریباً پچیس سے تیس پرسنٹ فیسوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر ایڈمیشن کے دوران اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کافی طلبہ سے جو ہے وہ فیسیں لی جاتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی کوئی انتظامیاں میں ایسا کوئی ہے نہیں کوئی فرد نہیں کہ کوئی آواز بلاند کر سکے جو آواز بلاند کر سکتا ہے یا کوئی آواز بلاند کرتا ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا وہ اپنے سیڈ ہی چھوڑ جاتا ہے تو اسی طرح اگر اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں انورسٹری کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ کچھ صحیح نظر نہیں آتی ہے اگر صفائی کے معاملے کو دیکھا جائے تو وہ بھی آسلز میں بہت حالات خراب ہیں اس کے ساتھ ساتھ انورسٹری ہر موقع پر طلبہ و طالبات سے جو ہے وہ پیسے بٹورنے میں آگے آگے ہیں اگر میں یہاں پر بات کروں موڈ کوٹ کمپیٹیشن کی جو کہ اسلامی انورسٹری اسلام آباد کے لا ڈپارٹمنٹ میں آخری سمیسٹر والوں کا ضروری ہوتا ہے وہ ایک ان کو سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ نون کریڈٹ سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہر طالب علم نے وہ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی کمپیٹیشن میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی وہ ضروری ہے اس کے لئے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی انورسٹری اسلام آباد میں جو ابھی جن کا موڈ کوٹ کمپیٹیشن ہونا تھا ان سے کہا گیا کہ آپ پائیں پائیں سو رپیہ پر میمبر جو ہے وہ سمیٹ کروائیں وہاں پر تقریباً کافی زیادہ ساڑھے تین سو سٹوڈنٹس اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک بیچ میں ساڑھے تین سو سٹوڈنٹس ہیں میل سائٹ پر تو ان سے کہا گیا کہ آپ پائیں پائیں سو رپیہ جو ہے وہ سمیٹ کروائیں تو کافی طلبہ و طالبات نے وہاں پر آواز بلاند کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دفعہ یونورسٹری کے طرف سے جو ہے وہ جرمانے کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈیڈ اکسٹینڈ نہیں نہیں تھی کی گئے یونورسٹری کے طرف سے تو طلبہ و طالبات نے جرمانے کے ساتھ اس دفعہ فیسز کو جمع کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فیسز کو دیکھا لے تو اس میں بھی بہتہاشا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تو طلبہ نے جب کہا کہ ہم یہ فیسز نہیں دے رہے پائیں سو روپیہ ہم نہیں دے رہے کیونکہ یہ ایک تو ہماری مرضی سے نہیں ہے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ ہونا دوسرا یہ سبجیکٹ اگر آپ کی طرف سے آیا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی آپ ہمیں کروا رہے ہیں تو ہم تو یہ فیسز نہیں دے رہے تو یونورسٹری نے جو ہے وہ پھر پائیں سو روپیہ بالکل ویو کر دیا یعنی کہ طلبہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہ جمع کرائیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھا جائے تو اسلامی انورسٹری اسلام آباد میں جم کی کمی تھی کافی آواز بھی بلانگ کی گئی اس کے لیے تو ابھی کافی ٹائم کے بعد تقریبا دو سال بعد پہلے جم کا اگر آپ کو بتاتا چلوں تو پہلے سی بلوک کے اندر جم ہوا کرتی تھی جس کی حالت خستہ حال تھی کوئی وہاں پر کام نہیں تھا ہوتا کوئی سٹورنٹ وہاں پر جاتا نہیں تھا اتنی اس کی حال خراب تھی تو یونورسٹری نے یہ کیا کہ اس کو دو سال تقریبا بند رہا ہو دو سال کے بعد ایکٹیویٹی سنٹر میں جہاں پر پہلے ایک کیفے ہوا کرتا تھا سٹورنٹ کیفے ہوتا تھا وہاں پر جم کو اوپن کیا گیا ہے جم تو اوپن کی اور آپ نے اس میں کافی چیزیں نہیں بھی لے کے ساری مشین دی تقریبا آپ اس میں جو ہیں وہ نہیں لے کے لیکن کیا یہ پیسے بھی آپ نے طلبہ سے ہی لینے ہیں فیسیز تو آپ نے لے لینے لیکن اس کے علیدہ سے آپ جو ہیں وہ دوبارہ سے طلبہ کو لوٹنے میں سب سے آگے آگے ہیں یونورسٹری کی طرف سے جو جم اوپن کی گیا ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے فیکلٹی میمبرز اور طلبہ و طلبات کو طلبات سوری نہیں جس طلبہ طلبہ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو اس کے علیدہ سے پیسے ہوں گے اور اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو علیدہ سے پیسے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فیسیز کس عساب کی آپ لے رہے ہیں یا پھر اگر یہ اپنے پیسے لینے ہی تھے اگر اس کی ریجسٹریشن یا اس کو یوز کرنے کے منتلی چارجز لینے ہیں تو آپ اس کو پرائیویٹ بنائیے پرائیویٹ بنائیں یونورسٹری کے باہر بنائیں یونورسٹری کی پریمیس سیزن میں نہ بنائیں اگر آپ نے اس کو پیسے لینے ہیں تو خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ طلبہ کو لوٹنا بند کیجئے طلبہ اسلامی انورسٹری اسلامبال میں پڑھنے والے ہر طالب علم اتنا پیسہ نہیں رکھتا کہ وہ آپ کے جے میں بھر سکے تو خدارہ خدارہ اس جس کا خیال کریں طلبہ و طالبات کو لوٹنے سے پرحیز کریں کیونکہ آپ نے یہاں پر اگر آپ کا حساب نہیں ہو رہا لیکن اللہ کے ہاں آپ کا حساب ضرور ہوگا تو خدارہ کچھ خیال کریں اپنا نہیں تو اپنی انورسٹری کا اور اپنے بچوں کو حرام کھلانے سے پرحیز کریں شکریہ